یا امین اللہ یا ونی اللہ روح ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے اب یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں شناخت ہو کہ یہ خیال جو آ رہا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے یہ روح کی طرف سے ہے یا نفس امارہ کی طرف سے کبھی انسان کم علمی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے مثلاً بہت زیادہ عبادت کی تو شیطان آکے کان میں کہتا ہے اب تو تو نے جنت کی قیمت ادا کر دی اب تو تو جنت کا مستحق ہو گیا یعنی اس انسان بیچارے کو عجب میں اور تکبر میں مبتلا کرتا ہے جبکہ امام عزین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں عجب سے یعنی ناز کرنا اپنی عبادتوں پہ یا تکبر سے اپنی عبادتوں پہ تکبر کرنا یا ریاکاری کے دکھاوے کی عبادت یا سمعہ یعنی لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ خوش ہو جائیں ان چاروں چیزوں سے انسان کی عبادت برباد ہو جاتی ہے تو یہ کیوں ہے ان عجب میں تکبر میں ریاکاری میں سمعہ میں ہم کیوں مبتلا ہیں کیونکہ ذات کی محبت موجود ہے